میں کسی قیمت پر اپنا پوتا اس کے حوالے نہیں کروں گی مجھ سے زیادہ اچھی ذمہ داری اس کی کوئی نہیں نباس سکتا ہر چیز میں ٹانگڑھانا آپ کی عادت ہے کیا تلال تم ہی بتاؤ یہ پرائی عورت ایسے خیال رکھ سکتی ہے ہمارے آزان کا جیسے میں رکھتی ہوں میں نہ مو کھولی میں نہ کچھ بولی سیاہ جانے نام بس آپ نے آزان کا خیال رکھنا ہے آزان کے کھانے پینے کا سونے جاگنے کا سب خیال آپ کی ذمہ داری صرف آزان ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھے کہ اگر کچھ بھی آپ نے پوچھنا آپ مجھے کال کر لیں جی جی میں سمجھ گئی با جی آپ بالکل فکر نہ کیجئے میں پہلے بھی جس گھر میں کام کرتی تھی وہاں ایک سال کا بچہ سمالتی تھی ٹھیک ہے میں نے اس عورت کو رکھا آزان کو سمالتی تھی کیوں خدا نہ خواستہ میں مر گئی ہوں کیا جو اس عورت کی گود میں اپنا بچہ دے کر تم بے فکر ہو جاؤ گی تو مطمئن رہو گی اپنا ماسوم بچہ اس کو دے کر آرے آپ ہی تو تلحال سے کہہ رہی تھی کہ بچے کی ذمہ داری بہت ہوتی ہے آپ سے اٹھائی نہیں جاتی تو میں نے اس عورت کو رکھ لیا اب آپ سے یہ بھی پرداشت نہیں ہو رہا آئندہ سے آپ میرا بچے کو ہاتھ نہ لگائیے گا میں کسی قیمت پر اپنا پوتا اس کے حوالے نہیں کروں گی مجھ سے زیادہ اچھی ذمہ داری اس کی کوئی نہیں نباس سکتا ہر چیز میں ٹانگڑانا آپ کی عادت ہے کیا تلال تم ہی بتاؤ یہ پرائی عورت ایسے خیال رکھ سکتی ہے ہمارے عزان کا جیسے میں رکھتی ہوں تلال آپ پریز اپنی امی کو سمجھائیے مجھے لگتا ہے ان کا دماغ خراب ہو گیا اس عمر میں ان کی سینسز جاتی جاری جانب تمہیں ذرا بھی خیال لیں کہ بڑوں سے کس طریقے سے بات کی جاتی ہے آپ اپنی امی کو کیوں نہیں سمجھاتے اگر میں نے اس عورت کو رکھ لیا تو اس میں اتنا تماشا کریٹ کرنے کی کیا بات ہے تم یہ بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہو کہ جو تربیت ماں کر سکتی ہے کوئی اور نہیں کر سکتا ہے میں پہلے ہی جانتی تھی ماں بیٹا ہم زبان ہو جائیں گے اور یہاں پر ایک نیا ڈراما شروع ہو جائے گا چلو بھئی جاؤ یہاں سے ہمیں کسی آئے کی ضرورت نہیں ہے جاؤ یہاں سے خوش ہو گئی نا میرا سکون برباد کر کے ہمیں ہرگز برداشت نہیں کروں گی سمجھے آپ سلام علیکم مجھے کہتے ہیں جی ہرامانی سبسٹرائب کریں یوٹیوب چینل اگر آپ اے ایئر وائی کے ڈرامے دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنا بہت خیال رکھے گا تھانکیو موسیقی